آج ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے؟ ایمان ہے عمل صالح نہیں اور جب عمل صالح نہ ہو تو ایمان بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے ایمان بھی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے تو ایمان اور عمل صالح اور ایمان کے اندر خاص طور پر ایک بات جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمائی فوکس کیا اس کے اوپر مجھے اور آپ کچھ پر توجہ دلائیں وہ کیا ہے؟ کہ ایمان لا ہے کس پر؟ اس چیز پر اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے جو پہلے ایمان ذکر کیا تھا کیا اس ایمان کے اندر قرآن مجید پر ایمان شامل نہیں تھا؟ شامل ہے؟ بھائی کوئی مسلمان ہوئی نہیں سکتا جبکہ قرآن مجید پر ایمان لا ہے تو اب الگ سے اس کو کیوں ذکر کیا؟ آمنوا بیمان نزل علیہ محمد توجہ دلانے کے لیے اس بات کی طرف کہ تمہاری ایمانیات میں جو نتیجہ آگے نکل رہا ہے جو دو نتائج اللہ حب العالمین نے ذکر کیے ہیں اس کا دار و مدار وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس قرآن مجید پر صحیح طور پر ایمان نہ دے جو آج ہم نے چھوڑ دی ہے کیونکہ پریکٹیکل بک تو اللہ تعالی نے ہمیں قرآن مجید دی ہے نا ہم فرشتوں پر ایمان لے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے ہیں ہم جنت اور جہانم پر ایمان لے ہیں لیکن پریکٹیکل میں ہم نے کیا کرنا ہے پریکٹیکل کرنے کے لیے یا پریکٹیکل مسلم منانے کے لیے آپ کو ڈیریکشنز کہاں سے ملیں گی تعلیمات کہاں سے ملیں گی وہ قرآن مجید سے ملیں گی اس لئے الگ سے اس کا دکھر کیا ہے اور یہاں پر ایک شبہ بھی زائل کر دیا اللہ رب العالمین نے وہ یہ کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ایمان اور عمل سالح تو یہودیوں کا بھی ہو سکتا ہے ایمان اور عمل سالح تو اس قرآن پر رجوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نامل کیا گیا بس بات ختم اب ہم یہ ثابت کرنے پر تول جائیں کہ جی اہلِ کتاب بھی مسلمان ہیں عیسائی بھی مسلمان ہیں یہودی بھی مسلمان ہیں آج ہمارے ہاں یہ کونسپ بنتا چلا جا رہا ہے بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ تو اہلِ کتابیں کافر تھوڑی ہیں عیسائی کافر تھوڑی ہیں یہودی کافر تھوڑی ہیں بھئی کافر ہیں اس نے کئے کافر نہیں اللہ رب العالمین نے کافر قرار دیا قرآن مجید کے اندر فرمانا قد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم جو بندہ یہ بات کہتا ہے کہ مسیح نعوذ باللہ وہ اللہ کا بیٹا ہے وہ کافر ہے